آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے پریپریشن ناف سیس پوٹاشیوم ڈائی اگزیلیٹو ڈائی ایکوز کرومیٹ اگر ہم بات کریں کہ اس پریکٹیکل کیلئے ہمیں کون کون سے ری ایجنٹ چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں اگزالک ایسٹ کی کرسٹل چاہیے ہوں گے سکس گرام اس کے ساتھ پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ کی کرسٹل ہوں گے دو گرام اور ایتھانوم فورٹی میل لیٹر باقی جو ہے آکے ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اچھا یہ رہی جی ہمارے ری ایجنٹ سب سے پہلے یہ اگزالک ایسٹ کی کرسٹل ہیں ہمارے پاس اور ساتھ میں پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ ہے اور ساتھ میں میتھانوم بھی ہے سب سے پہلے ہم نے ٹو گرام جو ہے ویٹ کرنا ہے پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ کا ویٹ کر کے ان کو بیٹری ڈش میں ڈالنے دیں اور ساتھ میں جو ہے اگزالک ایسٹ کے سکس گرام ویٹ کر کے وہ بھی بیٹری ڈش میں ڈال دینے ہیں اور ان کو اچھی طرح آپس میں مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ ایتھانوم بھی ہمیں چاہیے ہوگا بعد میں ہمارے کام ہے گا تو ہم چلتے ہیں ہم اس میں دو ڈراب وارٹر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا صرف دو ڈراب وارٹر ڈالنے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں جیسے ہم نے اس میں وارٹر کے دو ڈراب ڈالیں تو اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا اب یہ بلیک کلر کا ہو گیا اور اس میں سے سمل بھی آ رہی ہے یہ گیس ریلیز ہو رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے برنر کو جلانا ہے برنر کو جلانے کے بعد اس کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے یہ ہم برنر جلارے ہیں جلانے کے بعد اب اس کے اوپر رکھ کرنا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ سلولی ہٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہٹ اور ہے ٹھیک ہے اس کو ہٹ کرنا ہے تب تک ہٹ کرنا ہے جب اس میں وبل ختم ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ یہ سالڈ فارم میں ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نیچے جو ہے اتار لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کا جو ہے یہ بالکل یہ سالڈ فارم میں ہو گیا زیادہ ہٹ نہیں کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب سالڈ فارم میں ہو گیا تو اب ہم نے اس میں ایتھانول ڈالنے ہیں ایتھانول جو ہے یہاں سے 10 مللیٹر ایتھانول لینے لینے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے سارے اکٹھا نہیں جانا پہلے تھوڑا ڈالنے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اوپر سے پھر سارے ڈال دینا ساتھ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو مکس کریں اچھی طرح سے مکس کریں گے تو نیچے جو ہے کرسٹل بننا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے نا جیلی ٹائپ ہوتا نا ویسی اب جو ایکسٹر بچہ ہوا تھا نا اس میں ایتھانول وہ آپ نے اس میں سے گرا دینا جو مکس ہو گیا نیچے آپ کے کرسٹل بن گئے ہیں یہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے دوبارہ اسی کرسٹل جو بنے تھے اسی میں دوبارہ آپ نے ایتھانول ڈال دینا ہے ان کو واش کرنے لیے کرسٹل کو ٹھیک ہے پہلے ایک مردہ پہلے ڈالا تھا اب ہم نے دوبارہ ڈالا ہے تو یہ اب جو ایتھانول ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے کرسٹل بن چکے ہیں اب جو ہے ان کو ہم نے ڈرائر میں رکھنا ہے تو چلیں ہم ڈرائر میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ہمارا فینل سٹیپ پہ اس کو ہم ڈرائر میں رکھیں گے ڈرائر میں رکھنے کے بعد اب جو ہے جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کا فائنلی ہم ویٹ کر کے ویٹ اس کا کلکولیٹر کر لیں گے اینڈ پوئنٹ اس کا یہ ہوگا اس کا بلیک کلر ہوگا اگر ہم اٹویچ لائٹ میں دیکھیں گے پرپل نظر آئے گا